انویسٹیکیشن پولیس سامان آباد لاہور نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا اور رحیم جارخان پولیس کی بڑی کاروائی پولیس نے ہنی ٹریپ کی کوشش ناکام بنا دی السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر انویسٹیکیشن پولیس سامان آباد لاہور نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان نے دورانے تبتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے انویسٹیکیشن پولیس سامان آباد لاہور نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے دو ملزمان کو گرفتار کر کے ایک لاکھ روپے نقدی موبائل فانس اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا ہے ایس پی انویسٹیکیشن اقبال تون اکیلہ نیاز نکوی نے کہا کہ انویسٹیکیشن پولیس جرائم پیشہ اناثر کے خلاف زیرو ٹالنرس پولیسی پر عمل پیرا ہیں دوسری جانب انویسٹیکیشن رائیون پولیس لاہور نے چار رکنی ڈکیت اور چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو لاکھ سے زائد نقدی موبائل فان، مال مسروکہ اور ناجائز اسلحہ برامت ہوا ہے ڈالفین سکوار لاہور کی ماہ جنوری کی کارکردگی ریپورٹ چاری کر دی گئی ڈالفین فورس نے تین سو ترانوے اشتہاریوں سمیت ایک ہزار نو سو نینانوے عادی ملزمان دو سو نوے عدالتی مفروران کو گرفتار کیا ہے ایس پی ڈالفین توقیر نیم نے ماہ جنوری کی کارکردگی کا جائزہ لیا ون فائف کی کال پر ریسپونس ٹائم پانس سے سات منٹ ریکارڈ کیا گیا جنوری میں دورانے پیٹرولنگ چوون سٹریٹ کریمنلز اور سنگین جرائم میں ملویز دو ہزار آٹھ سو ستانوے ملزمان گرفتار ہوئے دورانے وارداد ون فائف کی کالز پر ڈکیٹی چوری اور رہزنی میں ملویز اکیس گینگز کے ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے ون فائف کی کالز پر ریسپونس کرتے ہوئے ایک سو چار نو سر بازوں اور چوروں سے بیالیس موبائلز برامت کیے گئے ڈالفن فورس نے سولہ جالی نمبر پلیٹ، بتیس چوری شدہ موٹر سائیکلز اور وحیکلز برامت کیے ہیں راجنپور پولیس نے اندھے قتل کا معامہ حل کر لیا ملزم نے موٹر سائیکل کے لالچ میں قتل کیا تھا پولیس تھانا سیٹی فازل پور نے دو ماہ قبل ہونے والے قتل کا معامہ حل کر لیا ہے ملزم نے موٹر سائیکل کے لالچ میں یاکوب کو قتل کر دیا تھا پولیس ٹیم کی مشترکہ کاوشوں، ٹیکنیکل اور دیگر ذرائع کے استعمال کی بدولت ملزمان کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے تھانا کوٹ سبزل رہیم جارخان پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہنی ٹریپ کی کوشش ناکام بنا دی رہیم جارخان پولیس نے اکارا کے رہاشی تین کم عمر شہریوں کو اغواہ ہونے سے بچا لیا تینوں نو جوان لڑکی سے رابطے کے ذریعے سندھ جا رہے تھے تینوں لڑکوں کے اغواہ کا مقدمہ بھی رینالہ خود تھانے میں درج تھا پولیس نے سندھ کے علاقہ لکھن پل کے قریب کارروائی کرتے ہوئے تینوں شہریوں کو ریسکیو کیا ریسکیو کیے گئے شہریوں نے رہیم جارخان پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ پیڈیا اور سوشل میڈیا پیڈیا موسیقی